تو جناب سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ کا وقت صرف ختم ہونے میں دو گھنٹے باقی ہیں مختلف شہروں میں پولنگ اسٹریشنز پر گہما گہمی ہے کراچی میں ووٹرز کا ملا جلا روح جان ہے ملیر، کماری، کورنگی اور لیاری میں ووٹ ڈالنے کے لیے لوگوں کا رش لگا ہے حیدر آباد سمیت مختلف شہروں میں بھی ووٹ ڈالنے میں لوگوں کی دلچسپی سخت سردی میں فرض کی ادائیگی کے لیے لوگوں کی کتارے لگ گئی ہیں مرد، خواتین، نوجوان، بزرگ اور خصوصی افراد ووٹ ڈالنے نکل رہے ہیں اسی سالہ بزرگ خاتون نے بھی ووٹ کاسٹ کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اندرونہ سندھ کئی شہروں میں لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرتے وقت کچھ پریشانی کا سامنا بھی ہے خیرپور ناتھن شاہ میں پولنگ اسٹریشن کے اطراف پانی جمع ہے جبکہ ووٹرز لکڑیاں رکھ کر ووٹ ڈال رہے ہیں ووٹرز نے بلدیاتی امیدواروں سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہتے ہیں کہ شاید اب قسمت بدل جائے اسی لیے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں اور کراچی کو مسائل کی بیماری سے شفاہ دلانے کے لیے مریض بھی ووٹ ڈالنے پہنچ گئے ہیں جی ہاں ملیر کی یو سی نمبر ساتھ ہے یہاں پر ستر سالہ ووٹر ایمبولنس میں ووٹ دینے کے لیے آیا ہے بات کر لیتے ہیں حامد الرحمن ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد الرحمن اس مریض نے ووٹ کاسٹ کیا چونکہ یہ اتنا خصوصی احتمام کر کے یہاں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے کیا انتظام کیا گیا اور ان کا کہنا کیا تھا یہاں پر آج ہی دیکھئے عزیلہ ملیر کی یو سی ساتھ ہیں جہاں پر یہ علیل شرک جو سے یہ ستر سالہ سجد علی سلطان علی شاہ ان کا نام ہے یہ ایمبولنس میں ووٹ کاسٹ کرنے ہیں جہاں ایک طرف لوگ جو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گھروں سے نہیں نکلے تو وہیں جو خصوصی جو افراد ہیں جو معذور افراد ہیں جو بیمار افراد ہیں یا بزرگ افراد ہیں وہ بھی اپنا حق کے رائے دہی جو ہے استعمال ان کا یہ کہنا تھا کہ فرس کی ادائیگی کے لیے وہ آئیں اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ کراچی کے مسائل حل کریں گے یہ مناظر ہم دیکھ بھی رہے ہیں حامد الرحمان اس سے متعلق ہم اپ ڈیٹ بھی کر رہے تھے آپ کا شکریہ آپ کو بتا دیں کہ کراچی کے علاقے گل بک ٹاؤن پولنگ اسٹیشن میں نامعلوم افراد زبردستی گھوسائے اور بیلٹ باکس توڑ دیا ہے ملزمان نے مبینہ طور پر پریزائیڈنگ افسر کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا بات کر لیتے ہیں اسی پر عرفان الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا سیکیورٹی اہل کار نہیں ہے یہاں پر کیا دیکھیں ایسی طرح سیکیورٹی اہل کار موجود ہیں تمام پولنگ اسٹیشن پر شاید اس کی تعداد کم ہو جس کی وجہ سے جو سیاسی کارکنان ہیں ان کے جھگڑے ان کے جھگڑے کو طول ملی اور وہ شدت اختیار کر گیا ہے یہ جھگڑا اس سے قبل جو یہ واقعہ ہوا ہے بیلٹ باکس کی طور پور کا اس سے پہلے اس پولنگ اسٹیشن میں یعنی کہ گلبرگ ٹاؤن کی یونین کمیٹی نمبر ٹو کی کا یہ پولنگ اسٹیشن ہے بیٹرو پولنٹن سکول میں سمنباد بلوک اٹھارہ فیڈرل بی ایریا یہاں پر دو سیاسی جماعتوں کے کارکنان میں جھگڑا ہوا وہ معاملات کچھ بہتر ہوئے مگر اس کے کچھ دیر کے بعد کچھ نامعلوم افراد وہاں داخل ہوئے ہیں اور آٹھ سے دس افراد بتایا جا رہا ہے کہ داخل میں انہوں نے توڑ پور کی ہے پولنگ اسٹیشن پر بیلٹ باکس اس کو توڑا ہے اس کے بعد جو ریزائڈنگ افسر ہیں انہوں نے روپنگ پورسیس کی تو انہوں نے بھی تشدد کا نشانہ پنایا گیا مگر جیسی اطلاع بھی نہیں ہے تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم بروقت وہاں پہنچ گئے تھے جس کے بعد صورتحال مقابول کیا گیا اور جو پولیس اہلکار تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بیلٹ باکس اس کو محفوظ بنایا ہے صورتحال پر کنٹرول کیا گیا ہے عرفان اس سے متعلق آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ اور پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نکوی کی ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی سولجر بازار کے پولنگ اسٹیشن میں بیلٹ باکس کی سیل توڑ دی واقعی کی نشاندہی سب سے پہلے سمانے کی اور الیکشن کمیشن نے اس واقعی کا نوٹس لے لیا ہے الیکشن کمیشن نے فردوس شمیم نکوی کو پولنگ اسٹیشن سے بے دخل کرنے کا حکم دیا ہے فردوس شمیم نکوی کی جانب سے پولنگ کا عمل متاثر کرنے کی کوشش پولنگ اسٹیشن میں بیلٹ باکس کی سیل کھول دی عملہ روکنے کی کوشش کرتا رہا پہر پی ٹی آئی رہنما نے سنی ان سنی کر دی یہ آپ یہ سیل ہے یہ سیل ہے الیکشن کمیشن نے نوٹس لیتے ہوئے فردوس شمیم نکوی کو پولنگ اسٹیشن سے بے دخل کرنے کا حکم دے دیا کہا یہ غیر قانونی حرکت اور ذابطہ اخلاق کی سنگین خلاف ورزی ہے دوسری جانب پیپس پارٹی نے بھی تحریک انصاف کے رہنما کے حلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کر دیا فردوس شمیم نکوی نے سولدر مزار یو سی وارڈ چار میں بیلٹ باکس کی سیل توڑ کر پولنگ آول متاثر کرنے کی کوشش کی تھی ویڈیو وائرل ہونے پر سب سے پہلے سامان خبر بریک کی تھی تو ناظرین اور صدرہ وقت بڑا کم رہ گیا ہے اور مقابلہ سخت ہے بلکل مقابلہ سخت ہے ہمارے نمائندگان ہمیں جوائن کر رہے ہیں مختلف فضلہ سے کراچی میں ساتھ دیں گے ہمارا شانواز علی قادری عرفان الحق ہمارے ساتھ ہوں گے اس کے علاوہ خرشید عالم ریحان احمد حامد الرحمان اور احمد الرحمان خان بھی ہمارا ساتھ دیں گے سب سے پہلے بات کریں گے شانواز علی قادری آپ سے آپ اس وقت موجود ہیں کورنگی میں سب سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں اس وقت بتائے گا کورنگی ٹاؤن کی صورتحال کیا ہے مجموعی طور پر اگر بات کریں ٹرن آؤٹ یقینی طور پر اب مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ اچھا دیکھنے میں آ رہا ہوں گا کیونکہ صرف دو گھنٹے باقی رہ گئے ہیں دیکھیں آپ نے بھی کہا کہ ہم سب سے ہی کورنگی میں موجود ہیں اور ساتھ ساتھ کورنگی کا وزٹ بھی کرتے جا رہے ہیں تو ٹوٹا یہاں پر انفرسٹرکچر ہے اور ٹوٹی سڑکے ہیں بلدیاتی مسائل ہیں لیکن ان مسائل کے باوجود بھی جو ہے کورنگی کے عوام جو ہے گھروں سے باہر نہیں نکلی ہے اور اپنے گھروں میں چھٹی بنا رہی ہے جلا کورنگی میں ساتھ سو چھتیس کے قریب پولیس ٹیشن بنائے گئے ہیں تمام کے تمام اس وقت جو ہے جو ہم ہاں پر ٹرن آؤڈ انتہائی کام دیکھنے میں آ رہا ہے میں اس وقت کورنگی نمبر چھے کے یوسی آٹ میں موجود ہوں جہاں گورنمنٹ گرل سکول کے اندر پانچ پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں یہاں پر ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ آٹھ ہزار چار سو تین ووٹ ہے جبکہ یہاں پر اب تک ووٹ صرف چھے سو کے قریب کاسٹ ہوئے ہیں یعنی کہ پندرہ سے بیس فیصد یہاں پر ٹرن آؤٹ ہے تو انتہائی کم ہمیں ٹرن آؤٹ یہاں پر نظر آیا باقی اگر ہم دیگر جو پولنگ سٹیشن کی بات کریں وہاں پر بھی ایسا ہی ٹرن آؤٹ ہے کہ کہیں بیس پرسنٹ ووٹ ڈالے ہیں کہیں پندرہ پرسنٹ ووٹ ڈالے ہیں تو صورتحال دیکھنے میں یہ آ رہی ہے کہ جو خیال کیا جارات ہے کہ کافی دنوں بعد الیکشن ہونے وارے ہیں تو اب جو عوام نکلے گی اور اپنا من پسند نمائندہ سلک کرے گی تاہم ایسا ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا شاہ نواز ہمارے ساتھی رہیے عرفان الحق نوٹ نازم آباد ٹاؤن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں کیا ووٹر ٹرن آؤٹ آپ دیکھ رہے ہیں کیا تناسب ہے یہاں پر ووٹنگ کا صدرہ ہم زلہ وستی موجود ہیں اس وقت اور زلہ وستی کے مختلف ٹاؤن سے ہم صبحوں سے یہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس وقت ہم لیاکت آباد ٹاؤن کے یوسی ون یعنی موسا کالوڑی میں موجود ہیں اور آپ کو ہم بتائیں کہ یہ ایک ایسی جگہ پہلا ہمیں پولنگ اسٹیشن ملا ہے جہاں پر رش بہت زیادہ ہے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کیمرمن علی مشرف دکھائیں گے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے کیمپ یہاں پر موجود ہیں جو الیکشن میں اصلا لے رہے ہیں اور بہت رش دیکھنے میں آ رہا ہے یہاں پر کافی گہمہ گہمی ہے اور یہاں پر موجود لوگوں نے اور اس کے علاوہ جو سٹی گارنمنٹ کالیج ہے میرے اکب میں پولنگ اسٹیشن جس کے لیے یہاں پر کیمپ لگایا گیا ہے بتائے گیا ہے بتائے گیا ہے کہ دس ہزار سات سو ووٹر ریجسٹرڈ ہیں یہاں پر جو پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں سٹی گارنمنٹ کالیج میں اور بتائے گیا ہے کہ تیس پیصد سے زائد ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں بارہ بجے تک صبح تک یہاں بھی صورتحال آپ بتا رہے ہیں کہ صبح بارہ بجے تک صورتحال بہت زیادہ کلیر نہیں اور اتھی لیکن آپ بڑے ہیں آپ نے دیکھا کہ ووٹرز باہر نکلے ہیں اور ٹرن آؤٹ کافی بہتر ہو گیا ہے ہم بات کر لیتے ہیں خورشید عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں اورنگی ٹاؤن میں ہے آپ خورشید عالم صاحب اورنگی ٹاؤن کے بڑے مسائل ہیں یہاں پر بتائے گا لوگ باہر نکلے ہیں اپنے مسائل کے لیے حل طلب ہیں وہ دیکھیں میں منکوپی ٹاؤن کی یو سی نائن سائفل مری گوٹ میں موجود ہوں اور یہ مسائل کا ایک گڑھ ہے گلیاں کچھی ہیں پانی یہاں بہت کم ہے سوئی گیز کا کننکشن سرے سے موجود نہیں ہے اور یہ جو یو سی ہے دلچس بات یہ کہ یہاں پر مسلمان ووٹروں کے ساتھ ساتھ یہاں پر بڑی تعداد میں ہمارے مسیحی بھائی ہیں اور اپنی سروس کے اختتام کے بعد جو اتوار کو ہوتی ہے اب وہ بڑی تعداد میں نکلے ہیں اور مسیحی بھی یہاں پر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں منگوپی ٹاؤن کی جو مجموعی آبادی ہے وہ آٹھ لاکھ سے زیادہ ہے لیکن جو ووٹر ہیں وہ دو لاکھ اٹھالیس ہزار سے زائد ہیں اور اس پورے علاقے میں ایک سو ستانوے پولنگ اسٹیشن ہیں اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں جو ٹرن آؤٹ ہے جس پولنگ اسٹیشن پر میں موجود ہوں ایک اسکول ہے یہاں پر ریجسٹرڈ ووٹ ہیں سات سو سات اور اب تک تقریباً دو سو ووٹ یہاں پر کاسٹ ہو چکے ہیں تو اس اعتبار سے یہاں پر مسلمانوں اور مسیحی بھائیوں کا اچھا ٹرن آؤٹ ہے اور یہاں پر رش بڑھتا جا رہا ہے مختلف سے ایسی جماعتوں کے کیم بھی ہیں مختلف جماعتوں کے لوگ موجود ہیں اور آپس میں بہت بھائیچارے کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سرجانی کی یہ آپ کی جانب سے اچھی بات سننے کو ملی ہے کہ بھائیچارے کی فضاء یہاں پر ہے خوشی دالم سارحان احمد ملیر میں آپ ہیں آپ بتائیے کہ یہاں پر لوگوں کے کیا تاثرات ہیں بلدیاتی انتخابات کو لے کر کتنا انٹرسٹ شو کر رہے ہیں آپ یہاں پر میں صرف موجود ہوں مہین آباد میں یو سی سکس ہے یہ مارڈل کالونی میرے پیچھے ایک اسکول ہے جہاں پر مردوں کا بوٹنگ اسٹیشن ہے یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں مہین آباد میں جو فیملیز ہیں وہ بڑی خوشی خوشی ووٹ ڈالنے کے لئے آ رہے ہیں لیکن جب میں نے پوچھا جا کے اندر سے پریزائیڈنگ آفیسر سے تو انہوں نے کہا صبح سے لے کے اب تک چھ سو سے زیادہ ووٹ جو ہیں کچھ سات سو سے کم ہیں اور چھ سو سے زیادہ ہیں اس طرح سے ووٹنگ ہوئی ہے ایک فیملی میرے ساتھ موجود ہے یہ پوری فیملی ووٹ ڈالنے کے لئے آئیے ہزمن بھی وائپ بھی ان سے بات کرتے ہیں سر آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کس طرح کی تبدیلی چاہتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے ہم تبدیلی چاہتے ہیں کہ روڈ بنے یہاں پہ اور سیوریوچ کا سسٹم صحیح ہو پینے کا پانی نہیں ہے ادھر تو پینے کا پانی بھی ملے صحیح صاف سترا ہر جگہ کچھرا کنڈی گندگی جس سے بیمار بچے بیمار ہو رہے ہیں نعرے لگانے سے تو کچھ نہیں ہوتا ووٹ ڈالنے سے تبدیلی آئے گی اور انشاءاللہ ضرور آئے گی نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ووٹ ڈالنے سے تبدیلی آتی ہے اور ووٹ ڈالنے کے بعد پھر حکمرانوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوام کی امیدوں پر پورا اتریں حامد الرحمان کماری سے ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے حامد الرحمان صاحب بتائیے گا آپ اس وقت جس جگہ پر جس حلقے میں موجود ہیں وہاں کی صورتحال سے آپ کیا ہمیں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں لوگ آ رہے ہیں زیادہ ٹرن آؤٹ آپ کن کا دیکھ رہے ہیں خواتین ہیں یہاں پر آج دیکھیں اس سے پہلے ہم ماری پور ٹاؤن میں تھے ماری کا ایک ٹاؤن ہے اب ہم بلزیہ ٹاؤن میں آگئے ہیں بلزیہ ٹاؤن کی تین یو سیز میں ہم گئے ہیں نو دس اور سات یو سیز میں ہم آئے ہیں جہاں پر ہم نے مختلف رجحان دیکھا ہے جو یو سی نو اور آٹھ تھی وہاں پر پولنگ کا ریشو بہت کام ہے یو سی نو میں ہم نے یہ دیکھا کہ ساڑھے بارہ میں تک صرف پانچ فورٹ جو ایک پولنگ اسٹیشن پر کاسٹ ہوئے تھے اسی طرح جب ہم یو سی سیون میں ہیں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ووڈ کاسٹ ہوئے ہیں جبکہ مردوں کے ووڈ جیب وہ دھائی سو سے تین سو تک پہنچ چکے ہیں جو کاسٹ ہوئے ہیں تو ملہ جولہ رجحان ہے کماری ٹاؤن میں بلدیہ ٹاؤن سیلوی ہم گئے ہیں ماری پور کی بھی مختلف یو سیز گیا عمومن یہ ہوتا ہے کہ جون جون پولنگ کا وقت کم ہوتا جاتا ہے کم سے کم وقت حامدر احمان صاحب آپ کماری سے امڈیل کریں لیاری کا رکھ کر لیتے ہیں احمر احمان خماری ساتھ فائنلی احمر آپ بھی بتائیے لیاری سے لوگوں کی امیدیں زیادہ ہیں یا شکایات زیادہ ہیں آجی دیکھیں صدرہ لیاری میں امیدیں تو ہیں لوگوں کی لیکن شکایات بہت ہیں لیاری کا ایک بنیادی مسئلہ ہے سیورج کا جو سیورج کا نظام یہاں پر تباہ حالی کا شکار ہے وہ تحال درست نہیں ہو سکا ہے لوگ اس پریشانی کے بعد آج ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ خاص طور پر یوسی ساتھ میں اس وقت ہم موجود ہیں ایس ایم لیاری بوائی سیکنڈری سکول ہے چوبیس سو سے زائد ووٹرز کی کل تعداد ہے یہاں پہ اب تک یہاں پر لوگ جو آئے ہیں تقریباً پانس سو سے زائد ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں اور یہ ایک بڑا فگر ہمیں اس لحاظ سے دکھائی دے رہا ہے کہ ہم لیاری کے مختلف علاقوں کا ہم نے دورہ کیا مختلف پولنگ اسٹیشنز پہ گئے لیکن وہاں پر لوگوں کی اتنی بڑی تعداد نکلی نہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے لیکن اس پولنگ اسٹیشن میں اگر آپ تناسب لگائیں تو تقریباً بائیس سے بیس ویسد ووٹ کاسٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے اور لوگوں کی ابھی بھی بڑی تعداد ہے جو یہاں پر آ رہی ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ مسلسل جو ہے وہ یہاں پر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں سیکیورٹی کے انظامات کے اگر ہم بات کریں بتا رہے ہیں کہ آپ وہاں پر بھی مسلسل ووٹنگ کے لیے لوگ آ رہے ہیں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں ہیدر آباد کا رخ کریں گے امتیاز علی ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز صبح سے آپ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں کیا کچھ وہاں پر ہو رہے ہیں بتا رہے تھے ابھی اس وقت تازہ سیچویشن کیا ہے اس سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل ہیدر آباد شہر کی جو چار تحصیلیں ہیں تو چاروں تحصیلوں میں الحمدللہ اس وقت تک کوئی بھی ناخشکوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے اور پر امن طریقے سے جو ہے تمام پولنگ اسٹیشن ساتھ سو پانچ پولنگ اسٹیشن پر جو ہے لوگ آ رہے ہیں اپنے حق رائے دہی کا جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں میں اس وقت گورنمنٹ پریڈ آباد اسپتال میں موجود ہوں یہ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن دی اور ہمیشہ اس پولنگ اسٹیشن پر جو ہے وہ ٹرن آؤٹ صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے مگر آج جو یہاں پر چاروں طرف جو ہے اداسیاں چھائی ہوئی ہیں ووٹرز کی تعداد بہت ہی کم نظر آ رہی ہے یوسی چودہ کی پولنگ اسٹیشن نمبر ون میں میں موجود ہوں بوت ایک اور دو میں جو ہے یہاں پر ٹوٹل صبح سے لے کے اس وقت جو ٹرن آؤٹ ہوا ہے ووٹرز کا وہ سکسی فور ٹوٹل یہاں پر ووٹرز کا جو اندراج ہے ووٹر کا وہ ساتھ تو چوالیس جو ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے مگر 66 فیس صدر آباد میں ٹرن آؤٹ ووٹر رہا ہے ہمارے تمام ہی نمائندگان صبح سے لے کر اب تک ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں مزید بھی ہم آپ سے انہی تمام ازلا سے اپڈیٹس حاصل کریں گے ابھی تک کے لیے آپ کا شکری اپڈیٹ کرنے کے لیے اور اس وقت اہم خبر آ رہی ہے الیکشن کمیشن نے سندھ بلدیاتی انتخابات میں پولنگ کا وقت نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کی پولنگ کا وقت بڑھانے کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے پانچ بجے کے بعد پولنگ اسٹیشن ہاتھے میں موجود ووٹرز ہی ووٹ کاسٹ کر سکیں گے الیکشن کمیشن کا سندھ میں بلدیاتی انتخابات میں پولنگ کا وقت نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی پولنگ کا وقت بڑھانے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے پانچ بجے کے بعد پولنگ اسٹیشن ہاتھے میں موجود ووٹرز ہی ووٹ کاسٹ کر سکیں گے کراچی کے علاقے لیاری میں بلوچ سیکنڈری سکول میں وزرگ شہری بیٹے کا سہارا لے کر ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے پولنگ اسٹیشن پہنچے اس سے مطالق مزید بتائیں گے احمر رحمان خان جی احمر جی بلکل اس وقت میں لیاری کلکوٹ کے علاقے میں موجود ہوں بلوچ سیکنڈری سکول یہ کہا جاتا ہے یہاں پر ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے ایسے افراد بھی آ رہے ہیں جو ضعیف العمر ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پیغام لے کر آئے ہیں ان نوجوانوں کے لئے کہ وہ گھروں سے نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں غلام فاروق صاحب ہیں ستر سال سے زائد ان کی عمر ہے سر ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے آئے ہیں آپ کو میں نے دیکھا ابھی سہارا لے کے چلایا جا رہا تھا کتنی مشکلات ہوئی یہاں تک پہنچتے ہیں مشکلات ہیں لیکن آت سہارا لے کے آت آیا ہے ہمیں لیکن ووٹ کومی حوانت ہے فرض ہے جان بڑے کو سب کو دینا جی بالکل یہ مثال ہیں ایسے لوگ جو اتنی مشکلات برداشت کر کے جو ہے وہ یہاں تک آئے ہیں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک تقریباً سترہ سو سے زائد یہاں پر ووٹرز کی تعداد ہے کل ووٹرز کی تعداد ہے لیکن صرف ڈیر سو کے قریب جو ہے وہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں بلو سیکنڈری سکول میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ غلام فاروق صاحب اب بھی جو ہے وہ سہارا لے کر جو ہے وہ جا رہے ہیں یہ لوگ جو ہے وہ دراصل مثال ہیں ایسے افراد کے لیے ایسے نوجوانوں کے لیے جو بغیر کسی وجہ کے ووٹ کاسٹ نہیں کرتے گھروں پہ بیٹھے رہتے ہیں تو لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے اور ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے بلکل ایمر ایسا ہی وہ لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ ایک ووٹ کتنا قیمتی ہے کراچی کے لیاری ٹاؤن میں بلدیاتی الیکشن کے لیے ووٹنگ جاری ہے اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر یوسف بلوج کامیابی کے لیے پر امید ہیں بیورو چیف کراچی اسلام خان جیالے سینیٹر کے ساتھ موجود ہیں ان سے مسیح تفصیل جانتے ہیں جی ہم اس وقت موجود ہیں لیاری کی یوسی چار سنگو لین میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر یوسف بلوج صاحب ان سے ہم جانتے ہیں کہ کیا انہوں نے دیکھا ظاہرے کے لیاری میں یوسف بلوج صاحب کا بڑا ایک اثر و رسوخ بھی ہے بلاول بٹر صاحب کی جب کمپین تھی تو وہ اس کے انچارج بھی تھے مجموعی طور پر لیاری میں کیا اثر و تیال رہی ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں یہ آپ یہ سمجھ لو یہ ون وے ٹریفک چل رہا ہے اور انشاءاللہ ہم باری اکسیرس سے جیت رہے ہیں لیاری پیپرز پارٹی کا ہے پیپرز پارٹی کا تھا رہے گا اور تھا عبد رہے گا سینیٹر یوسف بلوج صاحب جو انتہائی پور امید ہیں کہ لیاری کی جو تیرہ کی تیرہ یوسیزیں ہیں اس پر وہ کامیابی حاصل کریں گے بڑا مقابلہ ہوگا لیاری میں اور پیپرز پارٹی کے جو کارکنان ہیں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک بڑی تعداد میں ہیں اور جو ایک تاثر تھا کہ ووٹنگ کا ٹرن آٹ کم ہے لیکن اب لوگ نکلنا شروع ہوئے جہاں موجود ہیں وہاں پر بڑا عرش دیکھنے میں آ رہا ہے بہت شکریہ آپ کا ڈیٹیلز کے لیے الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں سے مطالق مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے بیانات کا نوٹس لے لیا ہے کہا کہ حلقہ بندیوں سے مطالق الیکشن کمیشن پر الزامات بے بنیاد ہیں وزیر داخلہ رانہ سنولہ نے جو بیان دیا وہ غلط اور عوام کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے انتخابی شیڈیول ایپریل دو ہزار بائیس کو دیا تھا اسی وقت کی فہرستیں استعمال کی جا رہی ہیں حلقہ بندیوں کی اسلام آباد بلدیاتی الیکشن سے کوئی مماثلت ہی نہیں ہے سندھ حکومت نے ہر زلے کے لیے یونین کاؤنسلز کی تعداد مہیا کی الیکشن کمیشن اس تعداد کے مطابق حلقہ بندیاں کرنے کا پابند تھا زلے یونین کاؤنسلز کی تعداد مہیا کرنا صوبائی حکومتوں کا استحقاق ہے ایمکیو امرانوما خاجہ اظہار الحسن کا کہنا ہے کہ کوشش تھی کہ الیکشن ایک ہفتے بعد ہو جاتے اگر ایک ہفتے میں ہلکہ بندیاں ٹھیک ہو جاتی تو الیکشن کمیشن کو کیا اعتراض ہوتا سما کی خصوصی ٹرانسمیشن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب ان بلدیاتی انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا قبل اس وقت دوبارہ بلدیاتی انتخابات کرانا پڑیں گے پیش گوئی کی کہ ممکن ہے جماعت اسلامی پولنگ کے بعد دھاندی کا الزام لگا دے اور نتائج کو مسترد کر دے جو رات ایک مجھے تک ہم کوشش کرتے رہے کہ الیکشن کو الیکشن کو ڈیلے نہ کریں الیکشن کو سوسٹینڈ نہ کریں بلکہ ایک ہفتہ ڈیلے کرنا یہی الیکشن ایک ہفتے بعد کر آگا آخر پہلے بھی تو تین دفعہ تاریشی ملتے ہوئی ہوئی ہے اگر ایک ہفتے کے اندر ہلکہ بندیاں ٹھیک ہو جاتی اس الیکشن کمیشن کو کیا پباہت تھی اس کے یہ پلدیاتی ہمار کے نتیجے میں جو بھی چند سو ووٹ لے کے تیاجت آئے گی یہ زیادہ دیر پہ نہیں رہے گی یہ بلدیاتی بخواد آخر کار پبلہ وقت ہوں گے یہ انتخابی عمل کے بعد شاید جماعت اسلامی خود یہ پریس کانپنٹ کر دے کہ وہ اس انتخابی نتائج کو مصرد کرتے ہیں اور دھانیلی کا ایک بہت بڑا دیانی جماعت اسلامی کی طرف سے یہ آج شام میں تبقہ ہوگا ادھر وزیرت لاتسن شرجی لنا میمن کا کہنا ہے کہ جب بلدیاتی الیکشن کے نتائج آئیں گے تو ٹرن آؤٹ کا بھی بتا چل جائے گا کوشش ہے پولنگ پر عام طریقے سے جاری رہے امیرے جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم رحمان کا بلدیاتی الیکشن میں کراچی سے کلین سوئیپ کا دعویٰ کہا کچھ شرپسند اناصر دہشت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں دشمن اناصر بینکاب ہو گئے عوام ان کا مقابلہ کریں دھائی سال کی کشمکش کے بعد یہ انتخاب منقض ہو رہے ہیں میں کراچی کے عوام کو مبارک بات بھی دیتا ہوں لیکن ان سے یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں بہت سردی منالی اب نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں بعض علاقوں میں کچھ اناصر یہ کوشش کر رہے ہیں کچھ ہم نے جگہوں پہ لیاقتباد میں لانڈی میں اور اس حال دار گفتگو کر رہے ہیں آپ کا بڑا حیراز دکھاتا ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو چاروں پروڈکٹس ہیں ڈیزل، پیٹرول، کیروسین آئل، مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل آئل ان کی قیمتیں سولہ جنوری یعنی آج رات بارہ وجہ سے لے کے اکتیس جنوری رات بارہ وجہ تک برقرار رہیں گی اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا رہا پیٹرول کی قیمت جو اس وقت لگو ہے دو سو چودہ رویسٹی پیسے وہی رہے گی ڈیزل کی قیمت دو سو ستائیس رویسٹی پیسے ہے وہ بھی اسی طرح رہے گی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی مٹی کا تیل کیروسین آئل جو ہے وہ اس کی قیمت اس وقت ایک سو اکتر پہ تراثی پیسے ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور لائٹ ڈیزل آئل جو ہے وہ ایک سو نتر روپے فی لٹر ہے اور وہ بھی اگلے پندر دن کے لیے ایک سو نتر پہ پر ہی رہے گا تو یہ آپ یہ خدمت میں جو ہے حکومت پاکستان کی طرف سے جو نئی قیمتوں کا اطلاق آجاز بارہ وجہ سے ہونا تھا اس کی تفصیل میں نے ارز کر دی ہے قیمتیں برقرار رہیں گی اور کوئی اس میں کمی یا اس میں اضافہ نہیں کیا جا رہا بہت شکریہ وزیر خزانہ اسحاگدار ڈیوز کانفرنس کر رہے تھے پیٹرولیم مصنوات کی قیمتیں برقرار رہیں گی ان کے جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اگلے پندرہ روز کے لیے پیٹرولیم مصنوات کی قیمتیں جیسی ہیں ویسی ہی رہیں گی اب یہ بتائیں کہ سندھ کے سیلاب متاثرین بے بسی کی تصویر انتظامیہ نے سیلاب متاثرین کے لیے بلدیاتی الیکشن کو مزاک بنا دیا کئی پولنگ اسٹیشن سیلابی پانی میں گھرے سکولز میں قائم کر دیے گئے بنیادی مسائل کا شکار سیلاب متاثرین کس سے فریاد کریں سیلابی پانی نہ نکالے جانے سے کئی دہات اور گاؤں جزائر میں تبدیل دادو کے علاقے بہادرپور کا پولنگ اسٹیشن بھی ایسے ہی ایک جزیرے کا مندر پیش کر رہا ہے چاروں اطلاف سے سیلابی پانی میں گھرے پولنگ اسٹیشن تک جانے کے لیے دہاتیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لکڑیوں سے آردی گزرگاہ بنائے جس سے گزرنا انتہائی دشوار ہے ٹھٹا شہر میں قائم پولنگ اسٹیشن نمبر پانس کا احوال بھی کچھ مختلف نہیں سیلابی پانی میں گھرے سکول میں پولنگ اسٹیشن بنانے پر سینئر پریزائیڈنگ افسر نالا نظر آئے یہ ہم تھٹا شہر کی پولنگ اسٹیشن ہے لیکن لگ ایسا رہا ہے یہ کوئی دہات کا کوئی علاقہ ہو باہر جو پانی کھڑا ہے پتہ نہیں کتنے سالوں کا پانی لگ رہا ہے چودہ سو سے زائد یہاں پر ووٹرز ہیں لیکن انتظام جو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے ٹنڈو ہلای آر کے علاقے دا سوڑی میں بھی سیلاب میں ڈوبے اسکول میں پولنگ اسٹیشن قائم کیا گیا انتظامیہ نے پولنگ اسٹیشن تک رسائی کے لیے متی ڈال کر ہنگامی بنیادوں پر کچھا راستہ بنایا